بڑی کتر کامہ دیستی ہے ایسا اتنا کام پر آئے اس کو شاواز کے بھی جائی آپ نے اس کو ڈامنیٹ کیا ہے کارن کیا ہے کیوں نہیں بلایا کارن یہ ہے کہ میں انڈیپینڈڈ ہوں ازاد امیدوار ہوں شہد بی جے پی کا ہوتا تو آج میرا نام وہاں ہوتا دیوار کی اس بوڑ کی ضرورت ہے یہاں پہ یہ نہیں بھی ہوتا کیا فرق پڑ جوگل کشور جی ہے جمہو کے ایم پی ہیں چلو ان کو خوش کرنے کے لئے سنگل میں امان دینے جتیا اجی امان دینے سے اے فالے ملان ہر لوگ رہے ہیں ایساڑے لوگ ہیں موزی لوگ آنے اپنی عزت سلسپیکٹ سب کو چاہیے ہم میں تو مل کچھ نہیں رہا تو عزت تو دے دو عزت بھی نہیں دے رہے یہ لوگ ابھی آپ نے جو بوال دیکھا یہ بوال صرف اس بوڑ کو لے کے تھا یہ جو بوڑ آپ دیکھ رہے ہو یہ سارا بوال اس بوڑ کو لے کے تھا یہ بوڑ کیا ہے یہ بوال کیوں ہوا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت میں جیول چوک میں ہوں ورٹیکل گارڈن ورٹیکل گارڈن کل رات کو اناگریٹ ہوا ہے یہ اس کا بوڑ ہے جمہو سمارٹ سٹی کھنڈ مٹھے لوگ ڈوگرے اس ورٹیکل گارڈن کی جو لاغت ہے ایک پرائیوٹ کمپنی نے اس کو بنایا ہے ساڑھے تین کروڑ روپے اور تین سال تک اس کو منٹین رکھنے کی ذمہ داری بھی اسی کمپنی کی ہے ساڑھے تین کروڑ میں جو تیار ہوا اور تین سال تک اس کو منٹین رکھنے کی جو ریسپونسیبیلٹی ہے وہ بھی اسی کمپنی کی ہے اس کے بعد یہ جو آپ سوئنگ پول ٹائپ دیکھ رہے ہو جس میں فاؤنٹین چلے گا رات کو یہ اس کمپنی کی ذمہ داری نہیں ہے یہ کسی اور کے پاس ہے اب سوال یہ ہے کہ ساڑھے تین کروڑ سے یہ ورٹیکل گارڈن تیار تو ہو گیا لیکن اکثر ہم نے دیکھا کہ منٹین نہیں رہتا لیکن اس کمپنی نے تین سال تک کانٹریکٹ کیا ہے کہ تین سال تک اس کو منٹینس رکھیں گی امید کرتے ہیں ایسا ہی ہو اور یہ فاؤنٹین جو ہے صرف خاص ان دنوں کے لیے نہ چلے جب کوئی نیتا یا بیروکرٹ یہاں آئے عام آدمی کے لیے یہ چلے اور ہر روز چلے ایسی امید ہم کرتے ہیں اب سوال اسی سوال پہ آ جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ اس بورڈ کو لے کر اتنا بوال کیوں ہوا یہ ہماری مان سکتا ہے یہ بھارت کی مان سکتا ہے کریڈٹ لینا ہے دیویلمنٹ جائے بار میں وہ کوئی لیندین نہیں ہے اس کا کریڈٹ لینا ہے کریڈٹ ہمارا ہونا چاہیے اس لیے ہر گلی میں محلے میں نکڑ میں ایک ایسی دیوار آپ کو مل جائے گی ایک ایسا بورڈ آپ کو مل جائے گا یہ جمہو مونسپل کارپریشن کے دوارہ یہ بنایا گیا ہے ایک نیجی کمپنی نے بنایا ہے یہاں ہونا چاہیے تھا مانٹینڈ بائی جمہو مونسپل کارپریشن کسی کا بھی نام نہیں لیکن یہاں پہ نام لکھا ہے شریح حدیب سنگھ جی پوری اونیبل منسٹر فار ہاؤسنگ ایڈ آر بان افیرز پیٹرولیم اینڈ نیچرل گیس گورنمنٹ آف انڈیا اس کے بعد اونیبل میمبر آف پارلیمنٹ یوگل کشور جی کا نام ہے چندرمون گپتہ صاحب کا نام ہے اونیبل میئر جمہو مونسپل کارپریشن نام نہیں ہے اگر کیوں نہیں ہے کوئی بھی نام نہیں ہونا چاہیے تھا کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ یہاں پہ صرف ایک بورڈ ہونا چاہیے تھا جمہو مونسپل کارپریشن نے اس کو بنوایا ہے اور تین سال تک ایک نیجی کمپنی اس کو منٹین کرے گی اس نیجی کمپنی کا فون نمبر پر اس میں ہونا چاہیے تھا تاکہ کسی کو اگر اپتی ہو کوئی کمپلین ہو تو ڈریکٹ ان کو کال کر سکے تین سال تک یہ منٹین رہ سکے لیکن آپ نے یہ بورڈ لگا کر اس میں کارپوریٹر صاحب کا نام نہیں لگایا پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کی کوشش کیا آپ نے لیکن یہ مان سکتا ہے یہ مان سکتا ہے پتہ نہیں کب ہندوستان سے بھارت سے جائے گی لیکن کریڈٹ لینے کی ہور جو ہے ورٹیکل گارڈن اناؤگریٹ نہیں ہوا لیکن کل رات کو سرکیوں میں ضرور آ گیا یہ یہاں کے کارپوریٹر ہیں امیت گپتہ صاحب گپتہ صاحب آپ کون سی پارٹی سے ہو نمشکار میری پارٹی نہیں ہے میں انڈیپیڈنگ کارپوریٹر ہوں میرے لوگوں کی پارٹی ہے میری رات کو کیا بھوال تھا وہ بھوال کچھ نہیں تھا اپنی عزت سلسپیکٹ سب کو چاہیے ہمیں تو مل کچھ نہیں رہا تو عزت تو دے دو عزت نہیں دے رہے یہ لوگ آگر ہمارے اوپر آج پال جی نے تین دن پہلے ہی ایک آرڈر اکالا سیمیٹی تھرڈ سیمیٹی فورڈ ایمیمنٹ لاغو ہو چکی ہے تو انہوں نے کلیئر ایک ڈریکشن دے دی سب ڈیپارٹیمنٹ کو کہ ڈیڈی سی میمبر الیکٹک جو لوگ ہیں کورپیٹر ہوگے پنچ ہوگے پنچ ہوگے ان کو آپ عزت سمان ان کا کام پورے ہونے چاہیے مگر ایسا نہیں ہوا ان کی آرڈر کی بھی دجی اڑا دی اوپر آج پال کی آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے نام کی بوکھ نہیں ہے مجھے نام نہیں چاہیے عزت چاہیے ریسپیکٹ چاہیے کل صرف ہارلی حردیب سنگھ پوری جی آئے ہارلی دس منٹ آئے یا سات منٹ آئے ریبن کٹا اور یہاں بیٹھے میڈیو کا اڈرس کیا چلے گے شاید اگر مجھے صحیح طریقے سے انوائر کیا جاتا عزت سمان دیا تھا ان کا میں ویلکم کرتا یہاں کے موزی لوگ جو میرے وارڈ کے موزی لوگ سب کو بلاتا کہ آپ آئیں وہاں پہ دیکھیں ہم نے اچھا جمہو ملسکار پیشن سمار سیٹی نے اچھا کام کیا ہے میرے وارڈ میں کام کیا ہے ان کا سمان رسپیکٹ کرتے مگر ایسا نہیں ہوا کارن کیا ہے کیوں نہیں بلائے آپ کارن یہ ہے کہ میں انڈیپینڈن ہوں ازاد امیدوار ہوں شہد بی جے پی کا ہوتا تو آج میرا نام وہاں ہوتا اس میں بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جمہو کے جتنے ہمارے الیکٹرگ لوگ جیتے ہوئے ہیں ابھی ایم ایل ایم ایم منیسٹر کوئی نہیں ہے الیکٹرگ جو بندہ جیتا ہے اور ہمارے ایکٹ میں ہی لکھا ہوا ہے الیکٹرگ جو بندہ ہے جو جیتا اور نمائندہ ہے اس کو آپ کو عزت رسپیکٹ دے نہیں ہوگی جب سیمٹی تھرڈ سیمٹی فوری میں میں لاغو ہو چکی تب بھی آپ عزت نہیں دے رہے ہیں مجھے ایک چیز بتاؤ آپ نے کہا کہ مجھے نام کی بوک نہیں ہے یہاں مجھے فرق نہیں پڑتا اس سے لیکن اس کٹ چاہیے آپ کو لگتا ہے اس دیوار کی اس بورٹ کی ضرورت ہے یہاں پر یہ نہیں بھی ہوتا کیا فرق پڑتا ہے یہ میں چاہتا ہوں یہ پنپرا یہ پنپرا ہی ختم ہونی چاہیے یہ کس کے پیسوں سے بنا ہے لوگوں کے پیسے سے ٹیکس سے ٹیکس سے پیسے جمہو مونسیپل کارپریشن نے بنایا بلکل لیکن نیجی کمپنی نے پیسے لے کر اس کو تیار کر دیا بلکل تو اس بورٹ پا کیا مطلب ہے یہ صرف ایک کسی خوش کرنے کے لیے ہے صرف خوش کرنے کے لیے دیکھیں ہردیب سنگھ پوری جی آئے آئے اور سفیڑ دلی چلے جائیں گے واپس ان کو کیا لینا دینا جوگل کشور جی ہے جمہو کے ایم پی ہیں چلو ان کو خوش کرنے کے لیے دیکھیں میں کل آیا اینٹری کی کسی نے ریسپیکٹری دی کمیشن آبیلی نواز صاحب میئر صاحب بیٹھے دے چندر مون گپتہ اب جو منیسٹر آئے ہیں ان کو کیا پتا یہ داری والا آیا ہے جو گھٹا ڈال کے کون ہے یہ جو ان کے ساتھ پیئے وغیرہ آئے بیٹھے دے ان کو کیا پیئے بیٹھے دے اسی کے لیے ہوئی ہم نے جگل کشور جی کہا جگل صاحب کو کہا ہم کیا ریپلائی کرتے ہیں کہتے آپ نے میر صاحب کو نہیں کہا میر صاحب کو پوچھے نہیں دیتی میں کہا میرے میر صاحب مجھے دیکھ کے راجی نہیں ہے مجھے بلا کے راجی نہیں ہے اس کا ریزن یہ ہے کیوں میں جمہو کی ڈوگروں کی حقیق باعت کرتا ہوں اس مانسکتہ کو بدلنے کی ضرورت ہے میرا سوال یہ ہے کسی نام سے دکت نہیں ہے میرا سوال یہ ہے جمہو مونسیپل کارپوریشن نے اس ورٹیکل گارڈن کو بنایا ہے اس دیوار کا اس بورڈ کا کیا مطلب رہ جاتا ہے یہ مانسکتہ کب چینج ہوگی جناب جنتا کے پیسے سے بنا ہے جنتا کے ٹیکس کے پیسے سے بنا ہے اور بوال اس کے لیے جو رات کو بوال اپنے تصویروں میں دیکھا وہ اس کے لیے تھا پتہ نہیں کب اس مانسکتہ سے باہر آئیں گے ہم کب ایسے بھی دیویلمنٹ ہوگی جس دیویلمنٹ کے باہر کوئی بورڈ نہیں ہوگا وہاں صرف یہ لکھا ہوگا لوگوں کے لیے لوگوں کے دوارہ بنایا گیا ہے شبم کمار کے ساتھ رویندر سنگھ دا سٹیٹ سینٹینل کے لیے شکریہ